اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام میرے پیارے بھائیو بزرگو دوستو رزیز ساتھیو آج ہمارے ایک دوست کا نگاہ تھا جس میں الحمدللہ ہم نے شرکت کی الحمدللہ بڑے سادے انداز میں اور سنت طریقے سے یہ نکاہ ہوا اور نکاہ کے اندر شادی بیعہ کے اندر آج جتنی رسومات ادا کی جاتی ہے ان ساری رسومات کو چھوڑ کر الحمدللہ یہ نکاہ سنت طریقے سے ہوا اور کافی ساری گفتگو ہوئی باتوں ہی باتوں میں گرجہ گھر کی بات چلنے لگی جو تاجپور کے اندر واقع ہے ہمارے شہر دھامپور سے پندرہ یا بیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ تاجپور پڑتا ہے جہاں پر گرجہ گھر ہے جس کو راجہ کا تاجپور بھی کہا جاتا ہے کافی ساری گفتگو کے بعد ساتھیوں کا مشور ہوا کہ اس گرجہ گھر کے اندر بھی گھوم کر آئیں تو ابھی میں الحمدللہ اس جگہ پر ہوں اور سب سے پہلے میں اس کے اندر داخل ہوا اور میں نے یہاں کا جائزہ لیا جائزہ لینے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں جو راجہ مہراجہ رہا کرتے تھے ان کا عیسائیت سے تعلق تھا جو اب آگے انشاءاللہ میں آپ حضرات کو دکھاؤں گا اور اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا سب سے پہلے تو آپ حضرات یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کرم ہے اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت سے نوازا میرے پیارے بھائیو مذہب اسلام پوری دنیا کے اندر انوکھا اور ایک سچا مذہب ہے جو پوری دنیا کو امن کا پیغام سناتا ہے اور ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کرنا سکھاتا ہے آپس میں صلح رحمی کرنا سکھاتا ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مذہب اسلام دیا اور ہم سب کو مسلمان بنایا میرے پیارے بھائیو مذہب اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے تو وہ توحید و رسالت ہے اور باس بادل موت یعنی اللہ ایک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے نہ ذات میں ہیں نہ صفات میں ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت نبی اور رسول مبعوث ہونے کے بعد تمام ادیان سابقہ منسوخ ہو گئے سب ختم ہو گئے آپ ہی آخری نبی ہیں آپ کا لائے ہوا دین یعنی اسلام اس وقت اللہ کا دین ہے اسی پر تمام لوگوں کو عمل کرنے کا حکم ہے اس دین کے علاوہ کوئی بھی دین یعنی مذہب بشمول عیسائیت قابل عمل اور راہ نجات نہیں ہے رہا عیسائی مذہب تو اس کی اصل تعلیمات جنہیں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے ان میں بھی بنیادی چیز توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور باس بادل موت تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی بتلایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والے لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے بعد ایک آخری نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے اور ان کی نبوت عالمگیر ہوگی اور جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے انی رسول اللہ علیکم جميعا کہ ہم نے ایک ہی وقت میں پوری کائنات کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے تھے تو ان کا ایک دائرہ مخصوص ہوتا تھا کوئی نبی کسی ملک کے لیے ہوتا تھا کوئی نبی کسی قریے کے لیے ہوتا تھا کوئی نبی کسی گاؤں کے یا دیہات کے لیے ہوتا تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ پاک نے آپ کو پوری کائنات کی طرف پوری انسانیت کے طرف اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا اب قیامت تک جتنی بھی انسانیت آئے گی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین اپنانا پڑے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائیں ہیں وہ طریقے اپنی زندگی میں داخل کرنے پڑیں گے اگر وہ اپنی دنیا اور آخرت بنانا چاہتے ہیں تو اور اسی چیز کو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نبوت عالمگیر ہوگی اس نبی کے آنے کے بعد انہی کی اتبا ضروری ہوگی لیکن آج کل جو عیسائیت موجود ہے یہ تحریف شدہ عیسائیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عیسائیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بہت سے خدساختہ قائد اس میں شامل کر لیے گئے ہیں یعنی گھڑ لیے گئے ہیں مثلاً اس میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو بندہ اور رسول ماننے کے بجائے خدا اور خدا کا بیٹا بنا لیا گیا نعوذ باللہ من ذالک اور جب اس پر اشکال ہوا کہ جب وہ خدا اور خدا کا بیٹا ہے تو سلیب پر چڑھ کر لانت کی موت کیوں مرا جیسا کہ آج کی عیسائیت کہتی ہے تو اس سوال کے حل کے لیے کفارہ کا عقیدہ تصنیف کر لیا گیا پھر جب بیٹے کی علوہیت مسیح کی ذات میں مجسم ہو گئی تو اس سے ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوا مسیح کی شخصیت میں علوہیت اور انسانیت جمع ہیں تو ان میں باہم نسبت کیا ہے تو عقیدہ تسلیس کا فلسفہ پیش کیا گیا اس طرح تسلیس و کفارہ کا عقیدہ آج کی عیسائیت جس کا مدار انجیل پر نہیں بلکہ کلیساؤں پر ہے اس کے علاوہ میرے بھائیو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں آج کی عیسائیت میں انہیں نظر انداز کر دیا گیا اور اسلام آنے کے بعد بھی عیسائیت کو ایک قابل عمل مذہب قرار دے دیا گیا حالانکہ اسلام نے تمام سابق قدیان کو منسوخ کر دیا تو میرے پیارے بھائیو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت سے نوازا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ توحید و رسالت پر اور عقیدہ توحید پر ہم سب کو آخری سانس تک قائم اور دائم رکھے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے میں اس گرجہ گھر کے اندر داخل ہوا یہاں کا جائزہ لیا جیسے کہ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار انہوں نے یہاں پر پتھر کی مورتیاں بنائی ہوئی ہے اور باقاعدہ ان کے اوپر لکھ بھی رکھا ہے ایک چھوٹے سے بوکس کے اندر آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ مسیح لکڑی اٹھاتے ہوئے عیسیٰ مسیح جو ہے سولی پر چڑھتے ہوئے یہ ساری باتیں انہوں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے باتیں انہوں نے یہاں پر چڑھتے ہوئے بھارش کا موسم بھی اور اس کے علاوہ جیسے ہی آپ مین گیٹ سے یہاں پر انٹر کرو گے اندر داخل ہو گے تو کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ملتا ہے جو اندر جانے کی پرمیشن دیتا ہے ہم نے ان سے اجازت مانگی لیکن انہوں نے عذر پیش کیا کہ آج بارش کا موسم ہے اس لئے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ مورتیاں رکھی ہوئی ہیں اور بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر خود بھی آ کر دیکھ سکتے ہیں دھامپور سے جو ہے انیس یا بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور تاجپور کے اندر واقع ہے اس کے علاوہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا چیز بنا رکھی ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا